اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ہمارے ویورز ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں ہماری جو کوکٹیل ہے یہ اپنے جو اس کا بیبی ہے اس کو کیسے فیڈنگ کرواتی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ بہت لوگوں کے قویشنز ہوتے ہیں اس طرح کے کوکٹیل جو ہے اس کا جو بچہ ہوتا ہے بیبی ہوتا ہے اس کو خود ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں یا کوکٹیل جو انسی ہے اور خود اس کو کرواتی ہے ف ہوئی دیر تک یہ کوکٹیل خود ان کو کروائے گی فیڈ اپنے بیبی کو یہ اب ہم نے بیچ میں رکھ دیا چلی یہ دیکھیں اوپر جو ہمارے رنگنک کے بیبی تھے چھوٹے چھوٹے آپ کو بتائیے ہم نے ایک منت کے لیے تقریبا تو ماشاءاللہ آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ تو امرود کھا رہے ہیں یہ اوپر بیٹھ کے کوکٹیل کا جو ہے نا کیج اس کے چھت پہ تو یہ ہمارے ساتھ بہت فرینک ہے بلکل یہ ٹیم ہے اور یہ دیکھیں امرود کھا رہے ہیں اب ماش نے اب چھلی کھانا شروع کر دی ہے اور یہ اس نے کوکٹیل بھی کھاتی ہے اور جو میل ہے وہ بھی مطلب وہ کھا لیتا ہے چھلی اور جو فی میل ہے دونوں کھانے کے بعد پھر جا کے اپنے بیبی کو فیڈ کرواتے ہیں خود ہی یہ دیکھیں بھی یہ کھا رہا ہے اس نے تھوڑی سی دیر میں یہ سارا فینش کر لینا ہے اس کے بعد یہ اندر جائیں گے دونوں ایک ایک کر کے جاتے ہیں اندر اور پھر یہ جا کے اپنے جو ان کا بیبی ہے اس کو خود ہی فیڈ کرواتے ہیں اور دو منت کے بعد اگر آپ چاہ ہیں تو ان کا جو بچہ ہے اس کو نکال کے آپ ہینڈ فیڈ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے کا جو بھی ان کا ہے نا سین وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے مٹھو یہ دیکھیں ہماری یہ فی میل ہے ٹاکنگ فی میل ہے یہ اور وہ پیچھے اس کا میل بیٹھا ہوئے یہ بہت ماشاءاللہ ٹاک کرتی ہے دیکھیں مٹھو اور یہ ان کا جو بیبی ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ جی مجھے کب فیڈنگ کروانا ہے انہوں نے شروع کرنی ہے ابھی وہ خود کھا رہے ہیں چھلی تھوڑی دیر تک اس کو فیڈ کروانا شروع کریں گے دو تین منٹ وہ کھاتے ہیں چھلی پہلے اپنا وہ بھر کے وہ جو ان کا ہوتا ہے پوٹا سا پھر اس کو کھلانا شروع کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب انہوں نے ہاف سائیڈ پوری کھا لی ہے تو ابھی اس کو کھلانا شروع کریں گے وقت تک آپ کو ہم اوپر والے پیرز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مروض اپنا ایک ہاتھ پکڑ کے حرام سے کھا رہا ہے ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں آپ اتنا پیار ہے مٹھو اور یہ اس نے کمپلیٹ کر لی ہے ایک نے ایک اندر سے لگیا اس کو کھلانے کے لیے اور ایک ابھی یہ جو فی میل ہے وہ بھی کھا رہی ہے اور یہ بھی بی بی ویٹ کر رہا ہے جو کہ مجھے کب بھی یہ فیڈ کروانا شروع کریں گے خود یہ بڑی دیر سے کرواتے ہیں فیڈ میں انشاءاللہ جب اس کی اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا نا فیڈ کا تو پھر ہم اس کو خود کروایا کریں گے وہ جو ایک ڈروپر سا ملتا ہے اس کے ساتھ سریلیک اور بیسن ایڈ کر کے یہ اب انہوں نے فیڈ کروانا شروع کر دیا اپنے بچے کو یہ بڑے منفرد طریقے سے اپنے جو ان کا بی بی ہے اس کو فیڈ جیسے بہت جلدی ہو نا نکو یہ دیکھیں تیزی تیزی سے کھلا رہے ہیں اس کو تیز تیز فل تیزی دکھاتے ہیں یہ فیڈ کروانے ہیں اب وہ میل کروا رہا ہے اس کو فیڈ فی میل نے تھوڑا سا کروایا ہے میل اس کو کروا رہا ہے وہ دیکھیں اس کا وہ جو آگے سے پوٹ ہے بچے کا وہ بھر گئے جو انہوں نے کھلایا ہے اس کو چھلی کھلا ہی ہے اور باجرہ اور اوپر سے پانی کھلا رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح مطلب فیڈ کروا رہا ہے ماشاءاللہ تقریبا یہ بھی اب جو ان کا بی بی ہے اس کو بھی ایک مند کمپلیٹ ہو نوڑا ہو گئے تو انشاءاللہ اس کی جو ڈے سیریز کی ہے نا وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے جب یہ پورے اس کو پچاس دن مکمل ہو گئے تو ڈے ون سے لے کے پچاس دن تک جو اس کی ٹرانسورمیشن ہوگی نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جن یوورز نے ابھی تک ہمارا چینلنج سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی وہ ہمارا چینلنج سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو لازمی ادبائیے گا تاکہ جو بھی ہماری نیو اپ ڈیٹ آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا کہ کوکٹیل اپنے بچوں کو کیسے فیٹ کرواتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ نے لائک شیئر لازمی کرنی ہے اور انشاءاللہ اور بھی انٹرسٹنگ کونٹینٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے ماشاءاللہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ اب خود فیڈ مانگ رہے اپنے جو ان کی پیرنٹس ہیں بول بول کے کہ مجھے نہ اور بھوک لگی ہے تو اب وہ دوبارہ کھانے گئی ہے کچھ تو وہ آگ اس کو دوبارہ کھلائے گی یعنی کہ اب یہ خود شور بہت مچانا شروع کر دیتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے نا ایک دفعہ لگ جیسے دن میں دو دفعہ لگ جیسے جتنے مطلب کھاتا ہے اتنی دفعہ یہ شور مچاتا ہے اب بھی یہ دیکھیں اس کو کافی فیڈ کروا دیئے انہوں نے لیکن پھر بھی ابھی یہ شور کر رہا ہے چھلی کے جو سائیڈ ہے اس کو ہم جینڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوسرے سائیڈ سے بھی کھا لیں اور اس کو فیڈ کروا لیں بلکہ یہ میں چھلی اس کی اندر رکھ دیتا ہوں تاکہ نہ ادھر سے کھا کے اس کو ادھر سے فیڈ کروا تے رہیں یہ میں چھلی اندر رکھ دیئے اور اب ادھر سے کھا کے اس کو انشاءاللہ ادھر سے فیڈ کروا تے رہیں گے ان کو باہر نہیں آنا پڑے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ویورس امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ دباؤں میں یاد رکھیے گا رکھ